بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود مقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش شامدید کہتا ہوں حاضر جی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے وَإِذَا مِرِتُو فَاهُوَ يَشْفِينَ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفاہ دیتا ہے شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے دعا خانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ فرس دعا میں شفاہ رکھ لیتے ہیں حاضرین آج کا میرا موضوع ہے حیضہ حیضے کی ہر حالت میں کسی قسم پر بھی حیضہ ہو آج کے ایک ایسا نسخہ ہے نسخہ بھی بہت ممولی ہے سستہ ہے اور ہر گھر کے اندر موجود ہے اس کا لائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرخ مرچ یہ آپ نے اس کا پوڈر بنانا ہے جس طرح کہ ہم ہنڈی میں ڈالتے ہیں بلکل جیسے میدہ ہوتا ہے اس طرح اس کا پوڈر بنانے بیج بھی شامل ہو اور تمام مرچ لے کر حسبی ضرورت آپ لے لیں اس کو آپ نے پوڈر کی شکل اختیار کرنا ہے بلکہ کپڑ شان کر لیں کپڑ شان کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی گھوند لے نہیں ہے اس کو آپ نے پانی میں گرم کر لیں اس گھوند کو تاکہ وہ گھوند جو ہے پانی میں مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے وہ جو مرچیں ہیں اس میں ڈال گئے اتنی پتلا کرنا تاکہ وہ اس کا گولی بن جائے اس کی آپ نے گولی بنانا ہے جنگلی بیر کے برابر گولی بنا کے اس کو سایا میں خوشک کر لیں جب کبھی کسی کو حیزہ کی شکایت ہو تو آپ نے سات عدد لونگ لینے ہے اس کو ایک کپ پانی میں ڈال کر اس کا جشاندہ تیار کرنا ہے اور جشاندہ آپ زیادہ یہ ایک وقت کی خوراک ہے آپ نے وہ ایک گولی جو کہ سرخ مرچ کی بنائی ہے ایک گولی اور یہ سات عدد لونگ کا کواہ جشاندہ اس کے ساتھ گولی خانی ہے پھر ایک گھنٹے کے بعد دوسری گولی اس طرح آپ یہ گولی کھاتے جائیں انشاءاللہ تعالی دو تین گولیاں کھانے کے بعد حیزہ کی جتنی بھی شکایت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی حیزہ ایک موزی مرض ہے اور اس کو پتا ہے کہ جب اس کی مین نشانی یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو حیزہ کی شکایت ہو جائے تو اس میں جو جسم میں وائٹ سیل ہوتے ہیں وہ فوراں بہت جلد کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جلد جو ہے نا وہ آپ کسی بھی اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کی جلد دوسرے ہاتھ سے انگلیوں میں انگوٹے اور انگلی کی شہادت کی انگلی کے طرح میں اٹھے اوپر اٹھائیں گے تو وہ فوراں نیچے نہیں جائے گی آستہ آستہ جائے گی یہ اس کی نشانی ہے حیزہ کی اگر فوراں نیچے چلا گیا ہے وہ جلد چلی جائے تو پھر وہ حیزہ کی شکایت نہیں ہے اگر وہ اوپر اٹھائیں اس کو آستہ آستہ نیچے جائے تو سمجھ لیں کہ اس کو حیزہ کے اثرات ہیں اور یہ نسکہ جو ہے یہ آپ استعمار کرے تو انشاءاللہ اللہ حیزہ کے اثرات جنہوں فوراں ختم ہو جائیں گے آپ کو علم ہے کہ جب کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو کتنے دن تک اس کو بوتلیں ہی لگاتے رہتے ہیں حیزہ کی تو اہج اس میں پانی کی کمی ہوگی ہے تو پھر بھی وہ ٹی کے بھی لگاتے ہیں بوتلیں بھی لگاتے ہیں یہ اتنا آٹھ تس دن تک اس دعائی کے پروسس میں گزارتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آدمی اس وقت تک بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے آپ اس کو گھر میں پہلے دینی استعمار کریں انشاءاللہ دو تین گھنٹے کے اندر اندر مزید جو ہے نا حیزہ کے مدد سے چھٹکارہ سب کر لے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ